ہر دوستو میں ہوں دنیش کے اورا چنل فائندی پہ آپ کا سواغت ہے سرکار نے بجٹ کے یعنی کی آف بجٹ کے فگرز کو فج کیا یہ بات اب کلیر ہو گئی سارے پیپرز میں سارے ایڈیٹوریلز میں اب یہ بات نکل کے آ رہی ہے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں راتین رائے نے بھی کہا اور باقی بہت سارے ایک آنمیسٹوں بھی بات کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے بجٹ کے باہر ایک نیا بجٹ برانا شروع کر دیا ہے جی ہاں آپ کو حرانی ہوگی بجٹ کے باہر ایک ن سرکار نے بجٹ کے اندر آنکڑے ہی نہیں بتائے لوگوں سے امید کی گئی کہ وہ بجٹ کے پیپر کھولیں گے اپنے آپ آنکڑے پڑھیں گے یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس کے اندر آنکڑے نہیں ہیں اگر صرف ایناؤنسمنٹ ہی سننے تھے تو پھر لوگ اپنے آپ ایناؤنسمنٹ کئی اور بھی سن سکتے تھے اس کو بجٹ میں لانے کی ضرورت کیا تھی تو یہ بجٹ نہیں تھا اس بار ایک ایناؤنسمنٹ تھا جی ہاں ایسا لگتا ہے کہ لال کے لئے کی پراشویر سے این ایناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں میں بات کر رہا تھا آف بجٹ کی یعنی بجٹ سے بہت ایک بجٹ جس کو جنتہ کو بتایا نہیں جا رہا ہے جنتہ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل جو فسکل ڈیفیسٹ تھا پچھلے سال وہ 3.4 پرسنٹ تھا 6,45,000 کروڑ تھا ایکچلی یہ اتنا نہیں تھا اس سے بہت زیادہ تھا اس میں 5,20,378 کروڑ کے 2.7 پرسنٹ کے جو فگرز تھے وہ انکلوڈ نہیں کیے گئے اس کو دکھایا گیا کہ کسی اور سورس سے لیا گیا ہے جی ہاں میں بتاتا ہوں جن فگرز کو سرکار نے باہر رکھا فج کیا منیپلیٹ کیا آپ کو نظروں میں ایک طرح سے دھول ڈالنے کی کوشش کی آپ کو نہیں بتایا گیا یہ پیسے کہاں سے آئے جس کو بجٹ میں شونی کیا گیا یہ تھا آف بجٹ ایکسرسائز میں پہلا 1,6,000 کروڑ کا بینک ری کیپٹالیزیشن یعنی کی بینکس کو ری کیپٹالیز کرنا تھا سرکار نے پیسے دینے تھے پیسے نہیں دیے کسی اور سے دلوائے لیکن کرزے میں جھوڑ گئے 97,000 کروڑ کے پاور فائنس کورپریشن کے پیسے جو سرکار نے نہیں دیے وہ باروینگز آلک سے 61,000 کروڑ کی نیشنل ہائیوی آثورٹی کی باروینگز 52,000 کروڑ کی رینوے فائنس کورپریشن کی باروینگز 33,000 کروڑ کی بینکنگ آرینجمنٹ فور فٹیلائزر سبسیڈی 25,000 کروڑ کی آئل سبسیڈی LPG سبسیڈی جو سرکار نے آئل کمپنیز کو دی ہی نہیں ناباد کا 30,000 کروڑ رورل پوش ہڈکو کا 20,000 کروڑ کا اربان پوش ہاؤسنگ کے لیے اس کے علاوہ 19,331 کروڑ رورل الیکٹریفیکیشن یہ کچھ بھی شامل نہیں کیا گیا یہ ایک بہت بڑا دیکھا جائے تو فسکل بلنڈر ہے جی ہاں فسکل بلنڈر یہ ہمالیان بلنڈر ہے بجٹ کے بعد ایک نیا بجٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ خرچے جھٹائے کہاں سے جا رہے ہیں جو پی ایس یوز ہیں پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز ہیں جو آلڈی بکے پڑے ہیں جو بینک کرپٹ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بینک سے لون لور مجھے پیسے دے دو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آمدنی کھرچے اٹھرنی کھرچہ روپیا حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ آپ کا آلموسٹ اس سال میں جو پچھلے سال تھا گیارہ ہزار اور پینسٹھ ہزار ستر ہزار کروڑ گیارہ لاکھ ستر ہزار کروڑ جو کی آلموسٹ ففٹی پرسنٹ آف آپ کا ٹیکس روینیو ہے وہ آف بجٹ میں چلا گیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہندوستان کے حالات کتنے پورے ہیں لیکن آپ کو بتایا نہیں جا رہا لیکن اس کا خامیازہ آپ کو اور مجھے ہی بغتنا پڑے گا کیونکہ کرز جو دوزار چودہ میں بھارے سرکار کا چوون لاکھ کروڑ تھا اب ہے بیاسی لاکھ کروڑ تو یہ بیاسی لاکھ کروڑ کم نہیں ہوتا ہے یہ یعنی کی ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہم نے جتنا کرزہ یعنی کی ٹوٹل ملا کے چوون لاکھ کروڑ ہم نے لیا پینسٹھ سالوں میں اور صرف پانچ سال میں 28 لاکھ کروڑ یہ ہے آپ کا موڈی نومکس 2.0 یعنی کی ڈوپتی ہوئی کرت میں جاتی ہوئی ایکانومی کوئی کچھ بولنے والا نہیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں اور لوگ کہتے ہیں اور نیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ 7% کی گروہ ہو رہی ہے ہم نپٹ لیں گے ہم دیکھ لیں گے کر لیں گے یہ حالات ہیں کیسے نپٹیں گے نہیں پتا شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بنا رہنے کے لیے فیصلہ آپ کے ہم تھنے بات